سامین آٹھ مارچ کو دنیا بھر میں یوم خواتین منایا جاتا ہے عورت کے حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے حیثیت اور مقام کی بات کی جاتی ہے مگر دیکھا جائے تو عورت کی سب سے مضبوط حیثیت ماں کے طور پر ہے عورت کے لیے مانتا قوتوں سے بھرپوری کیفیت ہے اور امپاورمنٹ کا خزانہ ہے اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ اس حیثیت میں وہ ایسے بڑے بڑے کام کر جاتی ہے کہ وہ کسی اور کی قسمت میں نہیں ہوتے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ دوسروں کے دکھ درد کو ان کی جگہ پہ ہو کے محسوس کر لینا جسے ایمپیتھی کہا جاتا ہے اور یہ آج کی دنیا جیسے بے حس ہو چکی ہے اس میں سب سے زیادہ یہ ریکوائیڈ اور مطلوب صفت ہے یہ ماں بن کے آرام سے حاصل ہو جاتی ہے مانتا جو ہے وہ دراصل عیسار اور قربانی کی انتہا کا نام ہے آپ دیکھیں کل تک اپنے ناز اٹھوانے والی ایک کم عمر لڑکی راتوں کا آرام اور بھوک اپنے بچے کی خاطر چھوڑ دیتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے اور پھر اپنے اچھے خاصے سمارٹ جسم کا بھی دوڑھب ہو جانا خوشی سے تسلیم کرتی ہے پھر بہت سی تفریحات سے اپنے چھوٹے بچے کی خاطر الگ ہو جاتی ہے تو اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے پر اسے دنیا کی کوئی اور طاقت مائل نہیں کر سکتی سوائی مامتہ کے جذبے کے اسے لیے اسے انسانیت کا سب سے عظیم رشتہ سمجھ جاتا ہے جس کے آگے سب رشتے ہیچ ہیں خدا تعالی نے بھی بندے سے اپنے تعلق کے لیے اسی رشتے کا حوالہ دیا ہے کہ وہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بڑھ کے محبت رکھتا ہے اور سامنے مشرق کے ماہے تو خیر ہمیشہ سے ہی اولاد کی خاطر پوری زندگی وقف کر دیتی ہیں لیکن مغرب کے لوگوں میں جہاں پہ مادیت پرستی کی بنا پہ زیادہ تر زندگی کے فیصلے کی جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان معاشروں میں بھی اب یہ شعور پیدا ہونے لگا ہے کہ ماں بننا جو یہ وہ ایک پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے بلکہ عورت کے بھی ایک لائف سٹائل ہے ایک طرز حیات ہے اور اسی وجہ سے وہاں پہ کئی کامیاب پروفیشنل عورتوں نے اپنے کیریئر کے عروج پہ اپنے بچوں کی خاطر انہوں نے ملازمت چھوڑی اور پھر فخر سے اس کا اعلان بھی کیا اور اس میں خصوصاً ٹین ایج کے بچوں کی ماں شامل ہیں کیونکہ عمون چھوٹا بچہ تو سہولیات کی بنا پہ پل جاتا ہے مگر اس عمر کے بچوں کو ماں کی خاص نگرانی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے لہذا خاندان جو انسانی تحذیب کی بنیاد ہے اس خاندان کا مرکز ماں ہوتی ہے ماں سے گھر بنتا ہے اور اس گھر کے لیے ماں کی ساری بھاگ دور جو ہے اس کے عجر میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ ایسی خوش کرنے والی بات کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ماں اللہ کی فرما وردار ہے اور دن بھر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے وہ رات کو اٹھ کے اگر اپنے بچے کے ایک کپڑا بھی درست کرتی ہے تو اس کا بھی اللہ سے عجر پارے گی حدیث یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کی اولاد کی نگران بنائی گئی ہے اور اس طرح میں اس سے پوچھ ہوگی عورت کے گھرداری کرنے کو کا اندازہ تو ان باتوں سے ہوتا ہے اور یہ بھی کہ قرآن مجید جیسا عبدی کلام جو ہے وہ ماں کے خدمات کا اطراف کرتا ہے وہ تخلیق کے جن مرحلوں سے گزرتی ہے ان کا ذکر کر کے انسان کو ماں کا احسان مند ہونے کا پابند کرتا ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس کردار کو اچھی طرح سمجھ کے اس کو ادا کرنے والی بن جائیں یہی ہمارے لئے یوم خواتین کا پیغام ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیہ کیا عطا فرمائے آمین والسلام علیکم